موسیقی اب اس سے آگے ایک آیت کریمہ لے رہے ہیں سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے تاہا کی سورہ نمبر ٹوینٹی ہے ورس ون ون فور اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے جو علم کی عظمت اور علم کی فضیلت کو اجاگر کرتی اس میں آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی ہے فَتْعَا لَلَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِ یہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے پس اللہ بلند شان والا ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے تو اللہ رب العزت کی توحید سے اس آیت کا بیان شروع ہوتا ہے اور آیت کریمہ ختم ہوتی ہے اس دعا پر جو حضور علیہ السلام کو تلقین کی اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا آپ اللہ کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے میرے علم میں اور اضافہ فرما یہاں ایک اہم چیز جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور بڑے انعامات اور اکرامات اور احسانات سے نوازا بڑے درجات بلند کیے اور ہر نعمت کائنات میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی کوالیٹی میں بھی کوانٹیٹی میں بھی مگر کسی ایک نعمت میں اور اضافہ کے لیے فرمایا لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدًّنَّكُمْ ہر ایک اللہ کی نعمت کے لیے اگر تم شکر ادا کرو گے کسی نعمت پر تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اور اضافہ فرمائے گا اسے اور بڑھا دے گا یہ عمومی تعلیم کی مگر کسی ایک نعمت کا نام لے کر پورے قرآن مجید میں یہ بات توجہ طلب ہے اللہ رب العزت نے حکم نہیں فرمایا کہ اس میں اضافہ کے لیے میرے محبوب دعا کیا کرے عمر بھی نعمت ہے اخلاق بھی نعمت ہے تقوی بھی نعمت ہے عملِ صالح بھی نعمت ہے صحت تندرستی بھی نعمت ہے آفیت اور سلامتی بھی نعمت ہے علیہ آز القیاس بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں انسانی زندگی میں اور اللہ پاک کے بہت سے انعامات ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے مگر قرآن مجید میں کسی ایک نعمت کا بھی نام لے کر سراحتاً اس طرح کا حکم نہیں فرمایا کہ اس نعمت میں مزید اضافے کے لیے دعا کیا کیجئے جس میں اضافے کی دعا کا حکم فرمایا وہ نعمت علم ہے فرمایا آپ اندازہ کریں کہ علم کی قدر و منزلت کیا ہے اور اللہ رب العزت کی اپنی نگاہ عظیم میں علم کا مقام اور اس کی جگہ کیا ہے کہ حضور اللہ علیہ السلام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کیا کیجئے میرے حضور ارز کیا کریں کہ میں آپ کے علم میں اور اضافہ کروں تو یہاں سے دو چیزیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ وہ اضافہ کرنے کی التجا اور دعا کسی اور نعمت کے لیے اس کا جو حکم نہیں آیا سوائے علم کے تو پتا چلا کہ علم اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی شئے ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی اس میں ہر وقت اضافے کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے علم جامد نہیں ہوتا